جلا بلاسپور کے گمارمی شہر میں ستھیت ایک نیجی اسپتال کے ڈاکٹر ورک کرمچاری نے بہت کم سمیں میں سینیٹائزر کی مشین تیار کر دی ہے گمارمی شہر ستھیت رینبو ہاسپٹل کے ڈاکٹر ورک کرمچاری نے مہتر بارہ گھنٹے میں پچیس ہزار میں سینیٹائزر کی مشین تیار کی ہے رینبو ہاسپٹل کے پربند ندیشہ کا پریتم شرمہ نے بتایا کہ دیش میں فیلی گھا تک کرونا وائرس سے ہر کوئی ڈر کے سائے میں جی رہا ہے اسپتال میں آنے جانے والے مریجوں وہاں تامرداروں کے لیے بے شک پکتہ انتظام کیے گئے تھے پر سینیٹائزر مشین نہ ہونے سے پھر بھی کمی کھل رہی تھی جب اس بارے میں ڈاکٹر ورک کرمچاریوں کے ساتھ ویچار بھی مرش کیا گیا تب تین دنوں کے گہن منتھن کے بعد خود نرنے لیا گیا کہ جیسے سرکار کے دورہ ریلوے سٹیشنوں پر سینیٹائزر مشینیں لگائی گئی ہیں کیوں نہ اسپتال میں بھی لگائی جائے یور ڈاکٹر ورک کرمچاریوں نے مل کر ریلوے بھی بھاگ کے دورہ لگائے گئے سینیٹائزر مشین کا آنکرن کرتے ہوئے خود ہی بارہ گھنٹے میں یہ مشین تیار کی ہے مشین کو بنانے میں لوہی کے اینگل پامپ ڈرم تتھا پلاسٹک سیٹوں کا استعمال کیا گیا ہے ہم نے آج اپنے اسپتال میں کافی محنت کے بعد ورکٹروں کے صلاح کے ساتھ ایک مشین تیار کیا ہے جو کہ پیشنٹس ان کے ساتھ آنے والے پریچارکوں اور ہسپٹل سٹاپ اور ہسپٹل کی صحت کو دھیانے رکھ کے کیا گیا ہے اس چیز سے ہسپٹل کے اندر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پوری طرح سے سینیٹائز رہیں گے اور باہر سے کوئی بھی جوان یا کیٹانوں اس کے پیشنٹس کے ساتھ اندر نہیں آ پائے گا سبھی پیشنٹس سبھی آنے والے لوگوں سے میرا آگ رہے ہیں کہ اس ٹرم کا پروپر بھی لیوز کیا جائے تتھا اپنے آپ کو تتھا ہسپتال کو شرکشت رکھا جائے دھنے والا نمشکار جی میں ریمبو ہسپٹل کا ڈریکٹر پرتی شرمہ ہوں ہم نے ایک نیا دیوائس اس ہسپٹل میں انٹریڈیوز کیا ہے اس کو سانٹرائزیشن ٹرنل بولتا ہے جیسے آپ کو ویڈیوز اور فوٹوز میں دیکھیں گے آگے یہ آئیڈیا ہمیں آئی ہے جب ہم نے نیوز میں پڑھا کہ جیسے انڈین ریلویز ہیں اور جو بڑے آفیسز ہیں انڈین گورنمنٹ کے انہوں نے یہ سانٹرائزیشن ٹرنل یوز کرنا شروع کیا تو تب ہم نے یہ سوچا کہ ہسپٹل کی پروٹیکشن کے لئے پیشنس کے لئے اٹینڈینس کے لئے ہسپٹل سٹاف کے لئے ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس میں لیول آف پروٹیکشن تھوڑی سی زیادہ ہو ان کمپیرزن کی ہینڈ رفز کے بجائے اس پورے آئیڈیا میں جتنے بھی ہمارے ہسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر شانواز ڈاکٹر آلوک ڈاکٹر پریڈنا اور ڈاکٹر انوپ ہم سب نے ملکے اس آئیڈیا کے بارے میں سوچا اس کو پلان کرنے میں تین دن لگے تھے ہمیں اس کو پلان کرنے کے بعد جو پچھلے دس سال سے اس ہسپٹل میں بیقتی کام کر رہا ہے الیکٹریشن وپن کمار جی اور چنچل کمار اور فیپی جو سب جانتے ہیں انہوں نے یہ چیز ایسے پلان کی ہے کہ ہم نے لوہا استعمال کیا ہے ایک پمپ استعمال کیا ہے ایک بہت بڑا تین دو سو لیٹر جس میں کپاسٹی ہوتی ہے اس کو استعمال کیا ہے اور جو فلیکس پیپر ریپ ہوتی ہے اس کو بھی یوز کیا ہم نے اس سب ٹوٹل کھرچے کا اباوٹ ٹوئنی فائف تھاوزن پچیس ہزار روپے لگے تھے ہمیں اور اس کو بنانے میں تین دن کی کے بعد اس کو بنانے میں آل موسٹ بارہ گھنٹے لگے تھے سوہرے بارہ بجے دوپیر کی بارہ بجے سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اور رات کو بارہ بجے جا کے یہ پروجیکٹ ختم ہوا ہے جو سکسسپل تھا اور بھگوان کی کرپہ سے آج کے دن پہ ہم لوگ اس چیز کو فنکشنل کر پا رہے ہیں ہسپٹل میں اور جتنے بھی پیشنٹس اس ہسپٹل میں آ رہے ہیں چاہے وہ سیبل پیشنٹس ہو یا ایمپینل پیشنٹس ہو سب کے لئے ہم نے یہ کیا ہوا ہے تو جن کو بھی ہسپٹل ہمارا آنا ہے آپ کو ہمیشہ یہی چیز رہے گا کہ سب سے پہلے پروجیکشن آپ کی کروائیں گے تاکہ جب آپ ہسپٹل میں آئے آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے